بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیریوں کو حراست میں لیا گیا ہے ہزاروں کے حساب سے شہید کیا گیا ہے اور پتہ نہیں کتنوں کو زندہ جلا دیا گیا ہے اتنا زیادہ ظلم کشمیریوں پر اور پھر بھی امت مسلمہ مسلم کنٹری پاکستان کے علاوہ ساری بیٹھ کر تماشاں دیکھ رہی ہیں یہاں پر آ کر انسانیت بھی مر گئی ہے اور دنیا بیٹھ کر صرف تماشاں دیکھ رہی ہے انڈیا نے ظلم و ستم کیا ہے لیکن کوئی بولنے والا نیت سرکاری عداد و شمار کے مطابق مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بالتے اب تک چار ہزار افراد کو حراست میں لیا جا چکے ہیں یہ تعداد وادی میں جاری کریک ڈاؤن کی سنکین سرحتیال کا مو بولتا ثبوت ہے اور انڈیا کے مو پر تھپڑ ہے جو کہہ رہا ہے کہ وادی کے اندر مطلب کشمیر کے اندر حالات معمول پر ہیں گرفیوں ہٹا دیے گئے اور مواصلاتی نظام بحال کر دیے گئے سامین آج کی ویڈیو خصوصی طور پر کشمیر کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ہم لوگ اور ان کا پلان کیا آنے والے دنوں میں کشمیروں کو کیا فیوچر ہو سکتے ہیں اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کے سامنے رکھیں گے ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سمیں ضرور رکھا کریں مواصل سامین نے چینل کا پہلا اور بنیادی مصر اپنی ولکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی فریمی سن عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے کمنٹس باکس میں ملکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی فریمی سن عمران خان صاحب اور آرمی کے حق میں ناراض ضرور لگائیں ویڈیو کو آگے پڑھانے سے پہلے ان تمام اب آپ سے زواد کی گزارش کریں گے جنہوں نے بھی تک مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانیلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بھی جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیوز سے لیٹے جب بھی ہم کو ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکیں نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کرنے کے ساتھ سوشل میڈیا اکانٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مجھل سامین حقیقہ نیوز کی ٹیم آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنے جاری ہے صرف آپ لوگ پہلے سنیں اور پھر آپ ہی لوگ ہمیں کمٹس بوکس میں بتائیں کہ ان میں کتنے ہر تک سچائی ہے کیا آپ حقیقہ نیوز کی ٹیم کے ساتھ ایگری ہیں یا نہیں ہیں سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ وہاں اس وقت محول کیا ہے اور انڈین میڈیا انڈیا کے اسٹیبلشمنٹ اور انڈیا کا سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے یہ کی میڈیا پر اس وقت دکھایا جا رہا ہے کہ کشمیریوں کے اس وقت جو نظامی زندگی ہے وہ بھال کر دی گئی ہے کرفیوں وہاں سے اٹھا دیا گئے اور سکول اوپن ہو گئے ہیں ہفتال اور اس کے علاوہ دکانیں مارکیٹیں سب اوپن ہو چکی ہیں لیکن حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر نظام اتنے حد تک درم برم کیا گیا ہے میڈیا کی کوریج کسی قسم کی نہیں ہے کوئی بھی باہر سے کشمیر کے اندر نہیں جا سکتا وہاں پر جا کر کشمیروں کو اپینین کوئی نہیں جان سکتا اور آپ کو صرف صرف یہ حقائق بتاتے چلیں کہ کیا آگر آپ کے سامنے آپ کے گھر والوں کو مارا جائے آپ کے گھر کی عورتوں کی عزت کو نعلام کیا جائے آپ کے بھائیوں کو زندہ جلایا جائے آپ کے جوان بھائیوں کو اور ان کے جسم کے آزاق کو باری بار کر کر کٹا جائے اور ان کی آوازوں کو لاؤڈ سپیکر میں سنایا جائے تو کیا آپ احتجاج کے لیے باہر نہیں نکلیں گے کیا آپ پھر اگر جب باہر نکلیں گے تو آپ کو ٹیرس کے لائے جائے گا جب آپ باہر نکلیں گے احتجاج کے لیے پھر آپ کو اٹھا کر جیلو میں ڈالا جائے گا اور اگر وہاں کے رہنے والوں کی آبادی اسی ہزار یا نبے ہزار ہوگی اس تمام اسی ہزار یا نبے ہزار آبادی کے رہنے والوں کو اٹھا کر مکمل طور پر ایک کرفیوں میں ڈال دیا جائے گا پوری عبادی کو جیل بنا دیا جائے گا تو پھر آپ دشتگرد کہلائیں گے یا پھر آپ معصوم کہلائیں گے اگر آپ کے پاس لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار بھی نہیں ہوں گے آپ صرف اپنی آزادی کی آواز لگائیں گے یا آپ صرف باہر نکلیں گے اور ایک پتھاؤ کر دیں گے پتھاؤ کرنے سے اگر آپ کا نام دشتگردوں میں یہ ٹیررسٹ میں ڈال دیا جائے گا تو پھر وہاں بتائیں کہ قانون غلط ہے یا آپ غلط ہے سامین یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ایک نیوز کی ٹیم اس لیے رکھ رہی ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں وہاں پر کی جاری ہیں لوگوں کو جسم کے آزاد کٹے جارے ہیں اور پھر ان کی آوازوں کو لاؤڈ سپیکر میں سنائے جارہے ہیں مر مٹنے کا مقام ہے تمام امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر مسلم کنٹری کے لیے جو اپنے مفادات دیکھ رہی ہیں جو یہ دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا تو تجارتی اور سفارتی تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ ہم خاص طور پر ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اربون ڈالر انویسٹمنٹ کر دی ہے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتی سیکے چینج ہونے کے بعد پھر ہم لانت پھیکتے ہیں اس ملک پھر ہم نام نہیں لینا چاہیں گے جنہوں نے اوارڈ دے دیا ہے نرندر مودی کو پھر مسلم کنٹریوں نے کہا کیا فائدہ جب آپ کشمیر کے لیے صرف آواز بھی نہیں اٹھا پائیں گے اور کچھ تو اسلامی ملک بالک اس قسم کے ہیں جنہوں نے صرف اور صرف سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم کشمیروں کے ساتھ ازاری یک جیتی میں کھڑے ہیں ہم کشمیروں کے ساتھ ساتھ ہیں ایک بات آپ یاد رکھیں پاکستان کے علاوہ کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس نے فیس ٹو فیس انڈیا کو کہا ہو کہ آپ نے غلط کیا اور یاد رکھیں پاکستان کے بارے میں بھونکنے اور بولنے والوں کو حقیقت نیوز کی ٹیم کا ایک میسج ہے کہ پاکستان وہ واحد کنٹری ہے جس نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے اور اکینا ہی پاکستان دیکھیں اگر دنیا میں بہتر ممالک ہیں تو پاکستان ون سائیڈڈ ہو کے ان اکتر ممالک کو فیس کر رہا ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان نے انڈیا پر حملہ کیوں نہیں کیا لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ انڈیا کے پیچھے لوگوں کے مفادات کیا ہیں پاکی ممالک کے مفادات کیا ہیں اگر پاکستان انڈیا پر حملہ کرنے کا سوچتے تو دوسری طرف سے پاکستان کو کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں یہ چیزیں تو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا ہم ان چیزوں میں ہیں ہم ان چیزوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تعلقات کن کن ممالک کے ساتھ ہیں آگے سے ان ممالک کے تعلقات کن کن کے ساتھ ہیں اگر پاکستان انڈیا پر حملہ کرتے ہیں کشمیر کے معاملے پر تو کہاں کہاں سے پاکستان پر حملہ ہو سکتا ہے اور پاکستان کو کیا کیا چیزیں فیس کا نہیں بڑھتی ہیں دیکھیں آپ پر جب کوئی مسئیبت آ جاتی ہے سام ٹائم آپ تیار ہوتے ہیں اس مسئیبت سے لڑے کے لیے اور سام ٹائم انہونی مسئیبت آپ کی اوپر آ جاتی ہے اور آپ پریپیڈ نہیں ہوتے آپ کو پریپیڈ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتے ہیں جس پلاننگ کے ساتھ پاکستان پاکستان کی آرمی کام کری ہے یقین ماننے آنے والے کچھ دنوں میں آنے والے کچھ حرصے میں ہم ایک لیمٹڈ ٹائم آپ کو نہیں بتا سکتے لکھیں ہم آپ کو یہ ضرور کہیں گے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا کشمیر ازادوں کا کشمیری ازاد رہنا چاہے علیدہ ملک بنانا چاہے تو بھی ان کی مرضی پاکستان کے ساتھ ملنا چاہے تو بھی ان کی مرضی لیکن اس ظلم و ستم سے چھڑائے گا کون پاکستان ہی چھڑائے گا اور جو کمیٹس بوکس میں آ کر بولتے ہیں نا کہ پاکستان نے ابھی تک کیا کیا ہے پاکستان کی آرمی نے تو حملہ نہیں کیا ہے یاد رہے کہ پاکستان کے پاس چار سے پانچ آپشن ہیں جس میں ایک حملے کا بھی آپشن ہے اور ہم کسی حد تک پی جائیں گے سامین یاد رہے کہ بھارتی حکومت نے پانچ اکست کو اقدام کے بعد ممکنہ احتجاج کے پیش نظار نا صرف انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس محتل کر دی تھی بلکہ بہت سے علاقے کرفیوں کے طرح پر پابندیہ بھی آئیت کر دی تھی برطانی خبر حسان ادارے رائٹر کی رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت نے چھ سطبر کو عداد و شمار جاری کیے جن کے مطابق تین ہزار آٹھ تو افراد کو حراست میں لیا گیا تھا تاہم اس میں دو ہزار چھ سو افراد رہاق کیے جا چکے ہیں مذکورہ تفصیلات کے سلسلے میں موقف لینے کے لیے جمہو کشمیر پولیس اور بھارتی وزارت داخلہ دونوں سے رابطہ کیے گئے لیکن دونوں نے کسی بھی قسم کے تبصرے سے انکار کر دیا یہ واضح نہیں کہ زیادہ تر افراد کو کن وجوہات کی بنا پر حراست میں لیا گیا البتہ ایک بھارتی حدیدار کا کہنا ہے کہ کچھ کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیے گئے پبلک سیفٹی ایکٹ بھارت کے زیر دسللت کشمیر نے نافذ ایک ایسا قانون ہے جس کے تحت بغیر کسی الزام کے کسی بھی شخص کو دو سال تک قید رکھا جا سکتے ہیں جارک یہ کہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقبوزہ کشمیر کتنی بڑی تعداد میں گرفتاریاں کی جاری ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کن افراد کو کس جگہ سے اٹھایا گیا ہے کیا رہے کہ مقبوزہ کشمیر کے دو سابق وزراء آلہ سمیت دو سو سیاستدان جو اس وقت بھی گرفتار ہے جس میں سو سے زائد سیاستدان کا تعلق بھارت مخالف جماعتوں سے بھی ہے ان تین ہزار سے زائد گرفتار افراد کو پتھراؤ کرنے اور دیگر شر پسندانہ کروائیوں میں ملوث قرار دیا گیا ہے جبکہ اتوار کے روز پچاسی گرفتار افراد کو بھارت کے شمالی ریاست آگرہ کی جیل میں منتقل کیا گیا ہے اس حوالے سے انسانی حقوقی تنظیم امنسٹری انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ یہ کریک ڈاؤن مقبوزہ وادی کے حالیاں تاریخ کی واضح اور بےمثال کروائی ہے اور ان گرفتاریوں سے بڑے پیمانے پر خوف و حراس پھیلا ہے مقبوزہ وادی کے تیرہ پولیس اسٹیشن سے مرتب کرنا عداد و شماری کے مطابق صرف صرف نگر میں قریباً ایک ہزار افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ان دنوں میں دوسری جانب زہر حراست افراد میں اسٹی سے زائد افراد کا تعلق پیپلز ڈیموکریٹ پارٹی سے جو وادی میں بھارتی ایجنٹا پارٹی کی سابق اتحادی تھی تامین اس طرح تقریباً ستن ہزار افراد کا تعلق نیشنل کانفرنس سے ہے جو دو دہائیوں سے مقبوزہ وادی کی سیاست پر شائع ہوئی ہے اور ایک درجن سے زائد بھارتی کی مرکزی اپوزیشن جماعت کانگرس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں علاوہ واضح پولیس نے بھارتی حکومت کے خلاف لڑنے والے مسلح گرہوں سے تعلق الزام میں ڈیڑھ سو سے زائد افراد کو بھی گرفتار کیا اس زمان میں ایک بھارتی اعتدار کا کہنا تھا کہ ایک اندازے کے مطابق اب بھی بارہ سو سے زائد افراد گرفتار ہے جس میں عالی سیاسی قائدین بھی شامل ہیں جبکہ روزانہ کی بنیادوں پر درجنوں کے رفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے درجنوں کے رفتاریوں کے ساتھ ساتھ درجنوں شہادتیں درجنوں زخمی اور نا جانے کیا کیا خبریں مصول ہو رہی ہیں لیکن پوری دنیا جاننے کے باوجود بھی خاموش ہے آج حقیقہ نیوز کی ٹیم ایک ہی سوال چھوڑے گی کیا انسانیت مر گئی ہے کیا خون کے رشتے مر گئے ہیں کیا صرف ساتھ کے پیدا ہوئے بین اور بیٹیاں اور بینیں ہوتی ہیں بھائی ہوتے ہیں کیا خون سے بنے رشتے صرف وہ بین اور بھائی کہلاتے ہیں کیا مسلمان مسلمان کا بھائی نہیں ہوتا یہ سوال ہم ان لوگوں سے کر رہے ہیں یہ سوال ہم ان مسلم ممالک سے کر رہے ہیں جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنے سفارتی اور تجارتی تلقوات انڈیا کے ساتھ قائم رکھے ہوئی ہیں سامین مر مٹنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لئے جو ایوارڈ دے رہے ہیں اندری دربودی کو اور ایوارڈ بھی کون دے رہے ہیں مسلم ممالک کے ہم بات کر رہے ہیں وہ مسلم ممالک جن میں سے انسانیت ختم ہو گیا وہ مسلم ممالک جن پر اسرائیل نے حملہ کیا اور پاکستان کے شاہین جا کر ان کو چھڑا کر رہے ہیں اور پاکستان کے شاہینوں نے آگے بھی گریٹر اسرائیل بننے سے ارم ممالک کو بچانے کے لئے جانا ہے تو پھر لانت فیقتیں ہم ان ممالک پر جنہوں نے اپنے سفارتی تجارتی تعلقات انڈیا کے ساتھ بچائے ہیں ویڈیو پسندہ نکسورہ میں ویڈیو کو لائک کریں اور آج کی ویڈیو کو سوشل میڈیا کاؤن پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں